اسلام علیکم ویورز ساتھ میں نے لے لی املی کا پلپ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں سبز میرچ میں نے لی ہے اس کو پہنے پہنے دو لیا تھا اور دو کے پہنے اچھی طرح سے سٹین کر لیا تھا اور اب ویورز میں نے اس کے اندر سے کٹ لگانا شروع کر دینا ہے بلکل اوپر سے ویورز آپ نے کٹ نہیں لگانا تھوڑا سا نیچے سے آپ کٹ لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے سبز میرچ ٹوٹے گی نہیں اور ہلکے ہلکے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو بیجہ وہ نکال لینے ہیں میں نے بہت ہی ہلکے اس کے بیورز بیجہ آپ نکال لینے ہیں کیونکہ تھکی تھکی زیادہ سبز میرچہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اور ہمارے گھر والے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو اس وقت سے جو میں نے بیجہ اس کے سارے نہیں نکال لینے اگر آپ کو نہیں اچھے لگتے ہو تو آپ کیا اس سارے بیجز کے جو ہے نکال لینا ٹھیک ہے ایک ایک کر کے ورز ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کٹ لگاتے رہنا اور سبز مرچ کے اندر سے جو بیج ہے وہ سارے نکال لینے ہیں بہت مزیدار ورز یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی اب آپ نے یہ کرنا ہے لازمی ان پکوڑوں کو جو گھر میں لازمی جو ورز ٹرائے کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپر سے بلکل کٹ نہیں لگا ہے تھوڑا سے نیچے کر کے ورز دیکھیں میں کٹ لگا رہی ہوں دیکھیں ایک کر کے ورز سارے سبز مرچے میں نے کٹ لگا کے اس کے اندر سے بیج ہے وہ ساف کر لیے میں نے اب ویورز ایک میں نے پیارا سا باول لیا اس کے اندر چار سپون میں نے بیسن کے ایڈ کر دیئے ہیں اور بیسر ڈالنے کے ورز اس کے اندر جو سپائسز ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی سپائسز میں سب سے پہرے میں نے سوکہ دھنیا ویورز اس کے اندر ایڈ کی ہے سوکہ دنیاں ڈالنے کے بعد ویورز اس کے اندر میں نے ہاف سپون زیرے کی ایڈ کر دی ہے تو اب ویورز اس کے اندر میں نے ایک سپون بھر کے کٹیوی لال میرز کی ایڈ کی ہے اور اب ویورز اس کے اندر میں نے تھوڑا سا وہ جو نمک ایورز ایڈ کر دینا ہے جو سپائسیز ہے اب انہیں ٹیسٹ کے ساپ سے استعمال کر سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے ہینڈ بیٹر لینا ہے اس کے مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ویورز پھٹا پھٹا سے پانی لینا ہے اور پانی کی مدد سے بہت اچھا ہے اس کا جو بیٹر اس کا جو بہت اچھا سا جو لکوٹ ہے اس کا وہ تیار کر لینا ہے آپ ریورز بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا اور نہیں بہت زیادہ تھک رکھنا ہے ناربن ویورز کا ہونا چاہیے تو آپ میری ویڈیو دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا جو بیٹر ہے وہ کس طرح کا تیار کرنا ہے تھوڑ تھوڑ سا پانی ڈالتے نہیں کہ بہت اچھا سا ویورز اس کا جو بیٹر ہے وہ تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھا سا ویورز کا جو بیٹر ہے وہ تیار ہو گیا ہوگا ہے تو اب ہم نے اس کو بیٹر کرنے کے بعد پندہ سے بیس منٹ بلکل ہینڈ بیٹر سے ہم نے اس کو بیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ فلفی فلفی سا جو میرا مکسر ہے وہ بن جائے تو اب ہم نے دس سے پناہ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے ادھر ورز ہم نے دس سے پناہ منٹ کے لئے چھوڑ دیا ہوا ادھر ہم ایک اور پیارا سا باؤل لیا اس کے اندر ہم نے تقریباً دو بوائل آلو کے تقریباً ہوں گے جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں ایک باؤل کے اندر دو سے تین ہم نے پراتوز لیاں جو بوائل ہیں اور اس کو اچھی طرح سے میں نے ہمیش کر لیا ہاتھوں کے مطلق سے اب ایک سپون کے بعد سے ہم بہت اچھا سکتے ہیں امیش ایک دفعہ پھر کر رہے ہیں اور جب باقی جو تھوڑا سی سپائسیز ہم اس کے اندر وہ ایڈ کر دیں گے بہت ڈیفرنٹ قسم کی ورز یہ میں ریسیپی لے کے آئی ہوں اب آپ نے کہا کرنے سے ریسیپی کلاز میں ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو جہاں ضرور پسند آئے گی اب ہم نے یہ کرنا ہے دو سپون اس کے اندر جو املی کا پلپ ہوتا وہ ایڈ کر دیں گے چی یا اگر نہ املی کا پلپ آپ کے پاس نہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے جو چٹنی ہوتی وہ بھی اسکدر ایڈ کر سکتے ہیں آپ تو اس کے بعد ویورز آپ نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے کوٹی بھی میرچ تو میں نے بہت زیادہ دھی کھالی تو بھی اٹھنی سہی نہیں ڈالنی آپ نے سب سے پہلے کہ کرنا ہے اندر ہے آپ ہیڈنٹ آئی دوگی آئی کی آئی سپون کے پاس زیرا ڈالنے کے بعد ویورز آپ نے یہ کرنی ہے اس کمہ ایڈ کر لینا آپ نے سکھا دھنیا یہ بھی ہافٹی سپون ہے سکھا دھنیا ڈالنے کے بعد آپ نے بھی ورز ہسپے زائے کے اندر کٹیوں بھی لار مریچ ڈالنی ہے اگر آپ زیادہ بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اس وقت سے پہلے میں نے زیادہ نکال کے تو بعد میں تھوڑی کر دی کہ اس سے بہت زیادہ مرچے مرچے ہو جانی تھی کٹی بھی مریچ ڈالنے کے بعد بھی ورز میں نے ہسپے زائے کے اندر نمک ایڈ کیا اور اس کے بعد بہت اچھا سا ہے اس سے میں نے مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ورز الحمدللہ مارا مکسر بہت اچھا سا جو تیار ہو چکا ہوئی تو اب ہم نے یہ کرنے ہے سبز مریچ لینے ہیں اور ایک کے کر کے ہم نے سبز مریچ پکڑنے ہیں اور اس کے اندر جو فیلنگ ہے بہت اچھی سی کر لینے ہیں آپ نے اور طرح بہت زیادہ سبز مریچ فرائی کھائی ہوں گی یہ بھی ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہیں ہم نے اس کے اندر فیلنگ پہل کرنے کے بعد ہم نے سپون کی ممر سر اچھی تیار فیلنگ کر لینے ہیں اس کے بعد جو ایکسٹرا ہوگا وہ انگلی کے م Mexico سے ہم نے ہٹا دینا ہے وہ نکال دینا ہے یہ دیکھیں پہلے ہم نے اچھی تیار سے فیلنگ کر لینے کے بعد جو ایکسٹرا ہی تھا ہم نے ہاتھ کمسٹی jedinر نکال دیا اسی طرح تو ایک ایک ہم نے سبز مریچ پکڑتے رہنا ہے اور آپ نے اس کے اندر فیلنگ ہے کر لینے ہیں میں آپ کو پھر بتاتی چلوں اس کے اندر جو بیج ہے ہمیں بہت تھوڑے سے نکال لے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ سارے بھی اس کے اندر سے نکال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بیج اس کے اندر اچھے لگتے ہیں اس سوال سے میں تھوڑے سے اس کے اندر رہنے دی ہیں تو ایک ایک سوال بھی اس کر کے ہم نے دیکھے ساری علم اللہ فیلنگ کر لی ہیں الحمدللہ ہمارے جو ساری سوال میرچے اس کے اندر فیلنگ ہو چکی ہوئی ہے تو اب انہیں کرنا ہے اس کی تیاری کی طرف چلنا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ تو تیاری کے لیے ہم نے جو بیٹر اپنا تیار گیا تھا بیسن کا وہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے اس سے رکھے ہوئے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تم تھک تھک سا جب ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے دو سے تین ٹرپ پانی کے اس کے اندر ایڈ کرنے تو ہلکا سا ہینڈ بیٹر کے مرسے ہم نے اس کو جو بیٹ ہے وہ کر لینے ٹھیک ہے اب ہم نے دو سے ساٹھ پیورز یہ دیکھیں پہلے آئی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے لو فلیم پیورز ہم نے پہلے ہی رکھا ہوا تھا اب ہم نے یہ کرنا ہے ایک ایک سبزمیچ پکڑنی ہے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر ڈیپ کر دینا ہے اس کو اوپر سے پکڑنے ہی دیکھیں ڈیپ اچھی طرح کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیٹر جو وہ بیسن کا بہت اچھا سا ٹھیک ٹھیک سا بنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں بنا اگر پتلا بنا ہوتا تو اس نے سبزمیچ کے اوپر بلکل بھی نہیں ٹھائرنا تھا تو دیکھیں ہم نے نارمل فلیم پہ آئیڈ رکھا ہوا تھا اس کے اندر ایک ایک کر کے سبزمیچ ہم ڈال دیں گے ہم نے ایک ایک سبزمیچ دیکھیں ورس پکڑی تھی اور اچھی طرح سے آگے پیچھے سے ہم نے ڈیپ کی ہے تاکہ جو بیسن ہے وہ سارا آگے پیچھے سے کور ہو جائے تو یہ دیکھیں الحمدللہ سارے سبزمیچ سے ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب ہم نے اس کو سکین سکین گولن براؤن ہونے تک کے لئے ہم نے چھوڑ دینا دس سے پندہ مند کے لئے لو فلیم پہ بہت اچھی سی جو ویورز اس کے اندر خوشبو آ رہی ہے اور زائقہ بھی الحمدللہ بہت اچھا اس کا بنا ہے تو آپ نے جب ٹرائے کریں گے تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھی سی بن کے جو وہ تیار ہو گئی ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کو نکالنا ہے تو نکالنے کے بعد آئیے بہت اچھی شوڑ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھی سی بن کے جو وہ تیار ہو گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لوگ اس کی خوبصورتی کتی اچھی سی ہو کرسپی سی بیورز ہے ہماری جو سبزمیچ سے وہ بنی ہیں بہت مزددار جو اس کا وہ ٹیسٹ ہے جب آپ نے یہ کرنا ہے اس ریسپی کو لازمی بیورز گھر میں ٹرائے کرنا ہے اور مجھے لازم سے پتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی نیکس ویڈو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ